اندرہ گادی نے 1971 میں سکوت دھاکہ پر کہا تھا کہ آج دو کمی نظریہ خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے لیکن آج 55 سال بعد بنگلہ دیش میں مجیب رحمان کی بیٹی شیخ حسینہ واجد کو واپس بھارت پیش کر یہ واضح ہو گیا کہ دو کمی نظریہ آج بھی زندہ قائم و دائم ہے اور قائد عظم کی قوم دو ملکوں پاکستان اور بنگلہ دیش میں بستی ہے شیخ مجیب رحمان کی غداری اگر تلہ سازش بھارتی دیشت گردی مکتی بہانی سب کچھ خلیج بنگال میں غرق ہو گیا ہے تاریخ کا انصاف دیکھئے کہ پاکستان توڑنے کی سازش بھارتی شہر اگر تلہ میں ہوئی اور آج اسی سازش کے مجرم شیخ مجیب رحمان کی بیٹی حسینہ واجد کو وہیں پہنچا دیا حسینہ واجد ملک شوڑ کر فرار ہو کر اپنے اکاؤں کے پاس بھارت پہنچی تو اس کا تیارہ اگر تلہ ہی لینڈ ہوا یہ وہی اگر تلہ ہے جہاں پہ شیخ مجیب رحمان بھارت کے ساتھ مل کر مکتی بہانی بنائی اور پاکستان سے الہدہ کا منصبہ بنایا پہنچی وہیں پہ خاگ جہاں کا خمیر تھا مزید خبرن آئیں تفصیلات لائے مزید کہو اسان جی ویب سائٹ www.awaminewshd.com آئیں ڈسانتا رہو awaminewshd